مالکن ہر مہینے کی ساتھ تاریخوں ساتھ دے گئے پکوا تھی مالکن سے وجہ پوچھتا تو گمزم سی میرا موں تک تھی مالکن کو دیکھ کر میرا دل کرتا ایک رات میں نے مالک کو گھر سے اغوا کر لیا رات ہوئی تو مالک کے کپڑے پہن بار بیٹ پڑھ لے گیا اس رات میرے خوش اڑ گئے مالکن نے اس رات گول بخش تمہیں پتا ہے نا آج مہینے کی ساتھ تاریخ ہے تم نے پکوان مہینے سے دیکھوں کا بول دیا تھا نا ساتھا سا لباس اور سفید اپٹا سر پر اچھی طرح سے اڑ سے بیگم صاحبہ مجھ سے پوچھ رہی تھی میں نے کہا ہاں بیگم صاحبہ میں نے کہہ دیا تھا وہ وقت پر پہنچ جائے گا میں اس وقت باگیچے میں لگے پودوں کی زرد پتوں کو کاٹ رہا تھا تو کہنے لگی یہ سب چھوڑو فون کرو اثر سے پہلے پہلے ساری دیکھیں ہمارے گھر میں دے جائے تمہیں پتہ ہے نا مغرب سے پہلے پہلے میں نے وہ ساری ختم کرنے ہوتی ہیں اگر مغرب کا اندیرہ چھا گیا تو نا جانے کیا غصب ہو جائے گا آپ جلدی کرو چھوڑو ان پتوں کو اور جا کر دیکھو پتہ کرو ابھی تک آئے کیوں نہیں ان کے چہرے پر اس قدر پریشانی تھی کہ نا جانے اگر دیکھیں دیر سے پہنچی تو کیا غصب ہو جائے گا میں نے کہا بیگم صاحبہ ہر ماہ کی ساتھ تاریخ کو ہر بار دیکھے آتی ہے اور مغرب سے پہلے پہلے آپ بانٹ بھی چکی ہوتی ہے لیکن پھر بھی آپ کو ہر بار یہی پرشانی رہاک ہوتی ہے آج آپ مجھے وجہ بتائی دے کہ آخر آپ ہر ماہ کی کمبری ساتھ تاریخ کو دیکھیں کیوں بانٹتی ہے میرے سوال پر ان کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے ایسے لگتا تھا جیسے میں نے ان کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا ہو دیکھتے ہی دیکھتے ان کا چیرہ غصے سے سرخ ہونے لگا وہ مجھے غسیلی نظروں سے دیکھتی ہوئے گھر کے اندر چلے گی میری سمجھ سے باہے تھا آخر مالکن ہر ماہ چاند کی ساتھ تاریخ کو ہی کیوں دیکھیں دیکھ بانٹتی ہے میں ہمیں اسی بارے میں سوچ رہا تھا کہ چھوٹی مالکن دہلتی بھی میرے پاس آگی کہنے لگی یہ بڑی مالکن تم سے کیا کہہ رہی تھی میں نے انہیں ساری بات بتا دی مجھ سے کہنے لگی ہو نہ ہو یہ میرے لئے ایک پانٹے بچانے کے لئے دیکھیں بانٹتی ہے دیکھو تو سہی کیسے اس کو بچانی لگی پڑی ہے اب یہ تب تک پڑی شان اور بچان نہیں لے گی جب تک یہ دیکھیں بانٹ نہیں لے گی میں نے کہا چھوٹی مالکن آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے بھلا بڑی مالکن کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کچھ غلط کرے وہ خود تو آپ کو بیا کر لائیں ہیں اس گھر میں میری بات پر چھوٹی مالکن کا بھی مو بن گیا تھا کہنے لگی تم بس رہنے دو تم زیادہ سگے مت بنا کر اس عورت کے یہ کہہ کر وہ بھی اندر چلے گی نہ جانے کیا کس کا کہانی تھی میرے مالک کی پہلے شادی کو آٹھ سال گزرے تھے لیکن ان کے ہاں کوئی بھی اولاد نہ ہوئی تھی تو بھی انہوں نے دوسری شادی کی رٹ یگا لی بڑی مالکن پہلے تو انکار کرتے رہی روتی رہی مالک کو بھی منع کرتے رہی لیکن جو مالک نے تھان لی کہ وہ دوسری شادی ضرور کریں گے تو پھر مالکن بھی چھپ ہو گئی اور اپنی رضا مندی سے انہوں نے انہیں دوسری شادی کی جازت بھی دی بلکہ خود جا کر بیعا کر بھی لائی تھی ہاں اسے وہ بہت غمزدہ تھی یہ عورت کے لیے شاید بہت بڑی ازمائش ہوتی ہے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے شور کی دولن کو اپنے ہی کمرے میں بٹھا کر آنا اس رات مالکن کی کمرے کی پوری رات لائٹ جلتی رہی تھی میں سمجھ سکتا تھا کہ پوری رات جاگتی رہی سوئے نہیں ہوں گی روتی رہی ہوں گی لیکن وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بڑی مالکن کرویا چھوٹی مالکن سے اچھا ہی تھا وہ زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی راتی تھی عبادت میں مشغول راتی تھی بہت کم ہی وہ کمرے سے باہر آتی تھی لیکن جیسے ہی چاند کی ساتھوی تاریخ ہوتی بڑی مالکن پورے گھر میں گھوم رہی ہوتی ہاتھ میں تسبیل یہ نہ جانے کیا ورد موہی موہ میں پڑتی رہتی اور ساتھ ہی ساتھ مجھ سے دیگوں کے بارے میں پوچھتی رہتی جب دیگیں آ جاتی تو اپنے ہاتھوں سے تمام غریبوں میں بانٹتی اور جب ساری دیگیں ختم ہو جاتی تب جاگے ان کے چہرے پر اتمنان کی لہر دوڑتی تھی اس کے بعد وہ پھر سے اپنے کمرے میں بند ہو جاتی تھی چھوٹی مالکن کی بھی شادی کو دو سال بیٹھ کے تھے لیکن اولاد نہیں ہوئی تھی اس لیے چھوٹی مالکن پریشان سی ہونے لگی تھی انہیں یہ لگتا تھا کہ بڑی مالکن ان پر کچھ غلط قسم کے عملیات کرتی ہیں اور اسی چکر میں دیگیں بھی بانٹتی ہیں تب ہی ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی پہلے تو میں اس بات پر شکی نہیں رکھتا تھا لیکن ایک بار جو کچھ میں نے دیکھا میں بھی شکو شباد میں پڑھ چکا تھا کہ واقعی بڑی مالکن کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتی ہیں ایک بار آپ کے تین بجے گھر کے لیٹ چلی گئی اس لیے جنریٹر چلانے کے لیے مجھے ہی اٹنا پڑا جیسے ہی میں اپنے کوارٹر سے باہر نکل کر پورش کی طرف آیا تو سامنے باگیچے میں جو کچھ میں نے دیکھا میرا دل ڈک سے رہ گیا سامنے ہی پڑی مالکن کیاری کے پاس بیٹھی نہ جانے کیا کر رہی تھی اور پھر دائیں بائیں بھی دیکھ رہی تھی جیسے کہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ انہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا یہ دیکھ کر میں تھوڑا سا پیچھے ہڑ گیا کہ کہیں ان کی نظر مجھ پہ نہ پڑ جائے پھر میں نے دیکھا کہ مالکن نے مٹی کو کھوڑنا شروع کر دیا ہے یہ دیکھ کر تو میں پریشان ہو گیا کہ وہ اس وقت کیا کھوڑ رہی ہیں اور کیوں ابھی میں یہ سب کچھ دیکھ ہی رہا تھا جب انہوں نے اپنے دپٹے کے پلو سے کچھ کھولا اور اس کیاری میں دبا دیا اور فٹا فٹ سے وہ مٹی دوبارہ سے بڑھنے لگی انہوں نے دوبارہ سے مٹی کو ویسے ہموار کر دیا جیسے کہ وہ پہلے تھی پھر اٹھ کر اپنے ہاتھ جھاڑے اور دائیں بائیں پورش کے درف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں پکڑی تسبیح فوراں سے پڑھنے لگی بڑی تیزی سے دائیں اس تسبیح دانے اس تسبیح کے گرنے لگے تھے وہ پڑھ رہی تھی اور ساتھ ہی ساتھ چھوٹی مالکن کے کمرے کی کھر کے طرف دیکھ رہی تھی یہ دیکھ کر تو یہ سوچنے پر مشبور ہو گیا تھا کہ واقعی چھوٹی مالکن کا شرط ٹھیک ہی ہے حالانکہ دیکھنے میں تو بڑی مالکن بڑی نیک اور دیندار تھی نہ ان کی کبھی چھوٹی مالکن سے کبھی بیعث ہوئی تھی نہ ہی کسی ملاسمہ پر وہ چیختی چلاتی اور بڑے ہی نیرم مزاج کی ہاتھوں تھی لیکن جو کچھ آج میں نے انہیں کرتے دیکھا تھا میرا دل شکو شباب میں پڑھ چکا تھا اگر واقعی چھوٹی مالکن پر کوئی عمل کر رہی تھی تو یہ غلط بات تھی کیونکہ وہ تو بالکل بے قصور تھی پھر بڑی مالکن ان کے لیے ساتھ ایسا کسی کر سکتی تھی پھر میں دل میں آیا کہ شاید میں زیادہ ہی سوچ رہا ہوں ہو سکتا ہے جیسا میں سوچ رہا ہوں ایسا نہ ہو میں نے جرنیٹر آنچ چلایا اور واپس اپنے کواڈر میں جا کر لیٹ گیا کچھ دیر میں سو بھی گیا لیکن جو کچھ صبح ہوا مجھے اس بات کا عشقین ہو گیا تھا کہ بڑی مالکن واقعی کچھ نہ کچھ گر بڑھ کرتی ہے کیونکہ جیسے ہی میں صبح اٹھا گر کے اندر داخل ہوا تاکہ ناشتہ کروں اور پھر اپنی کام پر لگ جاؤ تو مجھے چھوٹی مالکن کا کمرے سے چھیخنے چھلانے کے وقت سے آ رہی تھی پھر جلدی سے ان کا دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا بڑے مالکن مالک بڑی اجلت نے کمرے سے باہر آئے تھے اور ملازمہ کو پکارنے لگے میں نے کہا مالک سب ہیریہ تو ہے کہنے لگے نہیں نہیں جلدی سے جاؤ ڈرائیور کو بولو گاری سوٹ کرے تمہاری چھوٹی مالکن کے پیٹ میں بہت درد ہے پھر انہوں نے ملازمہ کو بلایا وہ پھر ملازمہ سے کہنے لگے کہ اپنی چھوٹی مالکن کو سہارا دے کر باہر لے کر آؤ میں اسے ڈاکٹر کے پاس دے کر جاؤں نہ جانے آدھی رات سے ایسا درد اس کے پیٹ میں اٹھا ہے کہ رات کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور اب تو اتنا شدید ہے کہ بچاری چیخ رہی ہے یہ سن کر تو میری آنگوں کے سامنے رات والا منصر گھون کیا تھا ملازمہ چھوٹی مالکن کو سہارا دیکھ کر جانے لگی میں نے دیکھا وہ بچاری درد سے بلبلہ رہی تھی چند ہی گنڈوں میں ان کی رنگت پھیکی پڑ چکی تھی ان کی آنکھوں سے درد کی شدت سے آنسو بہنے لگے تھے وہ دو ملازمین کے سہارے سے گاڑی تک پہنچی تھی میں نے فوراں گاڑی کا دروازہ کھولا تاکہ وہ سانی سے بیٹھ سکی مالک نے دونوں ملازمین کو بیٹھنے کا کہا تاکہ وہ بھی ساتھ چلے مجھے حیرت اسی بات پر ہوئی کہ ان کے چیخنے چلانے کی وجہ سے تمام ملازم جو گھر پر موجود تھے باہر آ کر دیکھنے لگے تھے لیکن بڑی مالکن اپنی کمرے سے باہریں نکلی تھی جیسے ہی صاحب چھوٹی مالکن کو لے کر گئے میں جب واپس گھر میں آیا تو بڑی مالکن کی کمرے سے مجھے کچھ پڑھنے کی ہواسے آ رہی تھی جیسے کوئی بلند آواز میں کوئی عمل پڑھ رہا ہو مگر میں تو نوکر تھا آخر کیا کہہ سکتا تھا اس روز تو مجھے بلکل شکین ہو گیا تھا کہ بڑی مالکن ہی ضرور کچھ نہ کچھ عملیات کر رہی ہیں تاکہ چھوٹی مالکن کو کچھ ہو جائے مالک کے سامنے تو ان کی زبان سے ایک لفظ میں نہیں نکلتا تھا اور نہ ہی مالک بڑی مالکن کو کچھ سمجھتے تھے یا ان پر توجہ دیتے تھے انہیں تو بس اپنی دوسری بیوی سے ہی محبت تھی کیونکہ وہ بڑی حبصورت اور کم عمر لڑکی تھی جبکہ بڑی مالکن تو وہ وقت کے ساتھ عمر رسیدہ ہو چکی تھی حیرم جہاں چھوٹی مالکن کی فکر ہونے لگی نہ جانے ایسا کیا پڑھا تھا کہ وہ بچاری اس نوبت کو پہنچ چکی تھی دل چاہا کہ میں مالک کو سب کچھ بتا دوں مگر فی الحال میں بغیر سبوتوں کے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا سارا دن مالک کا ہسپتال میں گزر گیا شام کو جب گھڑ آئے تو مالکن ان کے ساتھ تھی ان کی طبیعت کافی خراب دکھائے دے رہی تھی سارا دن مالکن اپنی کمرے سے باہر نہ نکلی تھی مگر جیسے انہیں مالک کی گاڑی کے واز آئی تو باغتی ہوئی باہر آئیں اور فورا ملازمین کو ہدای دینے لگی کہ چھوٹی مالکن کا کمرہ تیار کرو ان کے لیے نرم غزہ تیار کرو انہوں نے دوالے کھاک لے کر کھانی ہوگی کیسی منافق تھی موہ پر کچھ اور تھی اور دل میں کچھ اور تھا مالک جب گھر میں داگل ہوئے تو انہوں نے چھوٹی مالکن کو تھام رکھا تھا وہ باہر مشکل لڑ کھراتے ہوئے چلتی ہوئی آ رہی تھی ایک ہی دن میں ان کی رنگت جیسے پیلی پڑ چکی تھی انہوں نے ایک شکایتی نظر بڑی مالکن کے چڑے پر ڈالی اور پھر سے مالک سے بولی پلیس مجھے یہاں نہیں بیٹھنا مجھے اپنے کمرے میں ہی لے کر جائیں تو مالک چھوٹی مالکن کو کمرے میں لے کر گئے تب ہی بڑی مالکن آگے بڑی اور چھوٹی مالکن کو تھامنے لگی اور اس سے ان کی طبیعت کے بار پوچھنے لگی تو چھوٹی مالکن نے فوراں ان کا ہاتھ چٹک دیا کہنے لگی کہ وہ ضرورت نہیں ہے ان کا کرنا بھی ٹھیک تھا آخر کو ان کی یہ حالت ہوئی بڑی مالکن کے وجہ سے تھی مالک اپنی شہیٹی بیوی کو لے کر کمرے میں جا چکے تھے اس پر مالکن کے چیڑے پر عجیب سرنگ آ کر گزرا تھا شاید اندر ہی اندر جال رہی تھی اچھا تھا ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا میں بھی اس دن کے بعد بڑی مالکن سے دور آنے لگا اور جو بھی چھوٹی مالکن کہتی وہ کام کرنے لگا تھا بڑی مالکن اگر کوئی مجھے کام کہتی تو میں ٹکا سا جواب دے دیتا مگر اس کے باوجود انہوں نے مجھے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں نوکر ہوں اور اپنی اوقات میں رہوں یا تامیز اسے بات کروں ہیر وہ مہینہ یو ہی گزر گیا چھوٹی مالکن کی طبیعت یو ہی حراب رہی تھی کیونکہ کبھی ان کے پیٹ میں شدید درد شروع ہو جاتا تو کبھی ان کا سر درد اسے پھٹنے لگتا وہی بڑی مالکن ہر وقت ورد میں مصروف رہتی اور کچھ نہ کچھ پڑتی رہتی جب بھی مالک گھر آتے تو ان کی آگے پیچھے گمتی مگر وہ تو ان پر کوئی دھیان ہی نہ دیتے تھے ان کا سارا دھیان اپنی دوسری بیوی پر تھا اور دوسری بیوی کے ہی بات مانا کرتے تھے مجھے تو جلد جلد اس راہ سے پردہ اٹھانا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر بڑی مالکن یہ سب کچھ کیوں کر رہی ہیں اس ماہ کے ساتھ تاریخ آئی تو ایک دفعہ پھر وہ صبح وہ ہاتھ میں تصمیل یہ پورے گھر میں پھرنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ آج ساتھ دیکھیں وقت پر بنوا لینا مگر اس بار میں نے جان بوجھ کر جوٹ موٹ کی کال کی اور پھر اپنے کاموں میں اصروف ہو گیا اثر کب اب تو چکا تھا مگر ابھی تک دیکھیں پکر نہیں آئے تھی مالکن بار بار مجھ سے پوچھ رہی تھی تو میں کہنے لگا کہ میں نے توارڈر دیا ہوا ہے پتہ نہیں کیوں ابھی تک نہیں آئیں مالکن غصے سے بپڑ چکی تھی کیونکہ ہر ماہ وہ غریبوں میں کھانا بانٹا کرتی تھی اس لئے آج میں ساتھ تاریخ و باہر کئی غریب اور مفلس بچے کھڑے تھے اور درستی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے مالکن کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسوں سے بڑھ گی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہنے لگی اب میں ان کو کیا جواب دوں کہ میں ان کے لئے کھانے کا انتظام نہیں کر سکی سب تمہاری وجہ سے ہوا سب خراب ہو گیا سب ختم ہو گیا میرے عمل کا ستیا ناس ہو گیا وہ غصے سے اپنے کمرے میں گئی تو میں اندر اندر خوش ہو گیا روز جب مالک گھر آنے لگے تو میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا اور ان کے پانی کے گلاس میں بے ہوشی کی دوا ملا دی ڈرائیور کو واپس گھر بجوا دیا اور مالک کے لئے اپنے گھر چلا گیا مالک اب 25 گندوں سے پہلے نہیں اٹھنی والا تھا اس لئے میں نے مالک گفرے پہنے اور پھر گھر چلا آیا میں گھر آیا تو میرا دل تھا میں بڑی مالکن کے کمرے میں جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کیا عمل کرتی ہیں مگر چھوٹی مالکن نے فوراں مجھے اپنی جانب کھیج لیا میرا قد کارٹ بھی بڑے مالک سے جیسا ہی تھا اور میں نے اپنے شہرے پر ماسک لگا رکھا تھا اور کچھ خلیہ بلکل مالک جیسا بنا رکھا تھا اس لئے وہ مجھے پچان نہ سکی میں ان کے کمرے میں جا کر بیٹھا تو چھوٹی مالکن مجھ سے دن بڑ کی باتیں کرنے لگی اور بڑی مالکن کی برائیاں کرنے لگی تھی تب ہی کہنے لگیں کہ آپ کی پہلی بیوی جیسی بھی ہو مگر پھر بھی میرا فرض ہے کہ میں ان کا حیار رکھوں میں ابھی آپ کے لیے اور ان کے لیے دودھ لے کر آتی ہوں چھوٹی مالکن اٹھیں اور کچھن میں چلی گئی روز وہ مالک اور بڑی مالکن کے لیے خود ہی دودھ بنایا کرتی تھی آج جب وہ کچھن میں دودھ بنانے گئی تو میں بھی بغیر چاپ پیدا کیے ان کے پیچھے ہی چلا گیا مگر کیا دیکھا کہ وہ دودھ بھی کچھ ملا رہی ہے وہ گلاس تو بڑی مالکن کا تھا مجھے حیرت کا جٹکہ لگا تھا کہ آخر مالکن اس میں کیا ملا رہی ہے میں نے فوراں یہ سارا منظر اپنے موبیل میں ریکارڈ کر لیا اور پھر وہ ویڈیو موبیل میں سیو کر لی کچھ دیر بعد مالکن وہ دودھ کے گلاس بڑی مالکن کو دیکھ کر واپس آئیں تو میں فوراں بہانہ بنا کر وہاں سے نکل گیا صبح جب مالکی آنگ کھلی تو مجھے دیکھ کر مجھے مارنے کے لیے آئے میں ان کے قدموں میں گر گیا معافی مانگنے لگا اور جو کچھ ان کی پیٹ پیچھے گھر میں ہو رہا تھا سب کچھ بتایا کہنے لگا میں آپ کا وفادار نوکر ہوں آپ کے بلے کیلئے کر رہا تھا پھر میں نے انہیں وہ ویڈیو دکھائی تو انہیں شدید صدمہ پہنچا تھا آخر ان کی لادلی بیوی یہ سب کیا ملا رہی تھی وہ فوراں گر آئے اور دوسری بیوی سے سوال کرنے لگے تو دوسری بیوی فوراں گبرا ہوئے کہنے لگی ہم پر جادو تو نہ تو آپ کی بڑی بیوی کر رہی ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تب ہی میں نے وہ ویڈیو ان کے سامنے چلا دی پہلے تو وہ مو کر گئی مگر جب مالکن نے زناتے دار ٹھپڑ مارا تو مجبوراں سچ بتانے لگی کہنے لگی کہ میں چاہتی تھی کہ آپ صرف میرے ساتھ رہے میری ابھی عمر ہی کیا تھی میں تو آپ کی اس دولت پر عیش کرنا چاہتی تھی ماں نہیں بننا چاہتی تھی اور یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ آپ کی پہلی بیوی سے اولاد ہو اس لئے میں روز دور میں سے ایسی دعا ملا کر دیتی جس سے اس میں ماں بننے کی سلائیت ہی حتم ہو جائے مالکن جیسے جیسے سب کچھ بتا رہی تھی مالک کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا انہوں نے زراعتے ڈاٹ پر چھوٹی مالکن کے چہرے پر مارا اور انہیں طلاق دینے لگے مگر اگلے ہی پل بڑی مالکن آگے بڑی اور مالک کے موں پر ہاتھ رکھ لیا کہنے لگے خوردار ایسا کبھی مت کہنا اسے طلاق مت دیجئے چھوٹی مالکن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور مافیاں مانگنے لگی وہ بڑی مالکن سے بھی مافیاں مانگ رہی تھی اس وقت تو شدین غصے میں تھے گھر سے نکل گئے جب لوٹے تو سیدھا بڑی مالکن کے کمرے میں گئے اور ان سے مافیاں مانگنے لگے کیونکہ انہوں نے دوسری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر بڑی بیوی کو بلکل ہی نظر انداز کر دیا تھا انہیں کچھ سمجھ سے ہی نہ تھے مگر آج حقیقت کھل کر ان کے سامنے آ چکی تھی یہ دیگے پکوانا اور پھر ورد کرنا تو اس طرح سل انہوں نے ایک حافظہ عاملہ نے بتایا تھا کہ ہر ماہ کی ساتھ تاریک و غریبوں میں کھانا پانٹے اور کچھ خاص ویڈ کریں انشاءاللہ وہ ضرور عاملہ ہو جائیں گی یوں ہی وقت گزر اور پھر کچھ ماہ بعد بڑی مالکن عاملہ ہو گئی یہ سن کر تو مالک کی خوشی کے دہا نہ رہی وہی چھوٹی مالکن بھی خوش تھی رہی بات میت خراب ہو نہیں تو سارے ڈرام میں چھوٹی مالکن جان بجھ کر کیا کرتی تھی تاکہ کسی طرح مالک بڑی مالکن کو گھر سے نکال دی اور وہ اس گھر پر راج کر سکی مگر حیر وہ جل ہی بورے راستے سے ہٹ کر رائے راست پر آ چکی تھی